بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس نائن کے سٹوڈنٹس کے لئے اسلامیت کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو چپٹر نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اوپر ہے آج ہم اس ویڈیو میں کی ایکسرسائز کو سولف کریں گے پیشن نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن اوپشن علیف کو آپ نشان لگا لیں دوسرا ام سی کیوز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کا نمائیہ پہلو تھا اوپشن نمبر 1 زہد و تقویہ تیسرا ام سی کیوز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر کہہ ارشاد فرمایا اس کیا جواب اوپشن علیف ہے آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چوتھا ام سی کیوز ہے صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پانچوہ ام سی کیوز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں ہمارے لئے سب سے اہم سبق ہے علم و فن سے محبت کا اوپشن نمبر جیم شورٹ نمبر 1 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور والدہ کا نام ریتہ بنت ممبا تھا شورٹ نمبر 2 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس کے لئے آپ نے فرس پیراگراف جہاں پر چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی فورتھ لائن میں آ جانے زہد و تقویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شخصیت کا نمائی پہلو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائبت سے جو وقت باقی بچتا وہ یادِ الہی میں گزارتے تھے دن پر روزہ کی حالت میں رہتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے یہاں تک شورٹ نمبر 2 کا آپ نے نشان لگا لینا ہے شورٹ نمبر 3 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کر لیا نمبر 77 پہ آپ نے آجانا اہلِ بیتِ اتھار سے محبت اس کے بالکل نیچے ایک واقعہ ہے آپ نے یہ حضرت رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کر لینا اور نیکس پیج پہ آپ نے اس کو پی نمبر 78 تک اس کو لے جانا ہے وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لارہے ہیں یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں تک آپ نے شورٹ نمبر 3 کا نشان لگا لینا ہے شورٹ نمبر 4 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی علم حدیث کے حوالے سے حدمات واضح کریں شورٹ نمبر 4 کا آپ نے یہاں سے نشان لگا لینا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی حدیث کی تدہ تقریباً 700 ہے یہاں سے آپ لکھ لیں اور اس کو تھرڈ لائن میں یہاں سے لے جائیں مجھ سے زیادہ حدیث یاد تھی یہاں تک شورٹ نمبر 5 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کب اور کہاں وفات پائی پی نمبر 78 پہ وفات کی ہیڈنگ بنی ہے اس کے نیچے فرس لائن ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے 65 ہجری میں فستات میں وفات پائی یہاں تک کوئشن نمبر درہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات زندگی تحریر کریں آپ نے پی نمبر 77 جہاں سے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو نشان لگا لینا ہے اور اس کو یہاں تک آپ نے لکھنا ہے وہ میری امت میں سے نہیں یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ساتھ میں جو وفات والا حصہ ہے پی نمبر 78 پہ اس کو بھی لونگ کوئشن نمبر 1 میں شامل کر لینا ہے یہ لونگ کوئشن نمبر 1 کا جواب ہے کوئشن نمبر 2 ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی علمی حدمات تحریر کریں کوئشن نمبر 2 لونگ کا نشان آپ نے پی نمبر 78 علم و فضل جو پیرا گراف ہے اس کے نیچے دیا گیا اس سارا کمپلیٹ لکھ دینا یہ لونگ کوئشن نمبر 2 کا جواب ہے اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اگلے چپٹر کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آزر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ